ہم یہ پوچھ رہے ہیں کرونا بڑھتا جا رہا ہے ویکسین سے ویکسین سے ابھی بھی ہم کتنا دونے ہمیں نہیں پتا یہ ویکسین ہمیں کب ملے گی اور ملے گی بھی تو کتنے لوگوں کو ملے گی چائنا کی ویکسین کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں چائنا کی ویکسین کو خالی پاکستان جیسا بھکاری ملک لے رہا ہے ملینز اور ہنڈرڈز آف ملینز کورونا کی ویکسینیشن بھارت کانٹریک کر رہا ہے دنیا کو دینے کے لیے پاکستان کے پاس اپنے لوگوں کے لیے نہیں بھارت پوری دنیا کے لیے وہ کر رہا ہے اور اپنے دیش میں ویکسینیشن لگانے شروع کر دی ہے اور ایس پرومیسٹ ابھی تک فری بھی لگ رہی ہے ویکسین کے حوالے سے کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی ہے ڈاکٹر فیصل سلطان جو گفتو کر رہے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک ملین ڈوزز جو ہیں وہ فرام کرنے کے لیے کام جاری ہے لیکن انہوں نے تاریخ ابھی بھی نہیں بتائی ہے دو ویکسین ہے ایک ہے ایسٹرازینکا اور ایک ہے سائن افارم یہ جو ویکسین ہے ایسٹرازینکا جو برطانیہ ہنڈیا سمیت کئی ممالک کے لیے جو ہے یہ ویکسین مہیا کرنے کے مہایدے کر چکی ہے اور سائن افارم چین سمیت دیگر ممالک کو ویکسین فرام کر رہی ہے لیکن ان دونوں کمپنیوں سے ابھی تک کوئی بازافتہ پاکستان کا مہایدہ نہیں ہوا ڈاکٹر فیصل سلطان بھی کوئی تاریخ ابھی تک نہیں دے رہے ڈاکٹر فیصل محمود سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت سے بہت کنفیوزن ہے اور وہ کنفیوزن دون نہیں ہو رہی ہے عوام یہ پوچھ رہے ہیں کرونا بڑھتا جا رہا ہے ویکسین سے ابھی بھی ہم کتنا دونے ہمیں نہیں پتا یہ ویکسین ہمیں کم ملے گی اور ملے گی بھی تو کتنے لوگوں کو ملے گی ظاہر ہے یہ ابھی سن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے بات نہیں کریں گے ہم خود خریدیں گے کہ کیسے ممکن ہوگا اور کم ممکن ہوگا آپ کیا اطلاع دیں گے بے کل سے ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ ویکسین ایڈیلی تو سبی کو ملنے چاہیے پورے ملک کو مگر جبھی بھی اتنے بڑا ہم مہم پر شروع کردھتے ہیں تو پہلے انہوں کو دیتے ہیں جن کے نئے بیمائی لگنے کی چانت زیادہ ہیں وہ آپ کے ہوگئے فرنٹ آئن ہیلتھ کے وقت جو کے کوروید میریزوں کو دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ ان کو لگ جائے تو پھر ہم لوگ دوسرے مرنے میں پہنچتے ہیں اور یاد رکھیں کہ ابھی فیلال تو ابھی اسی ویکسین نہیں ہے مگر جیسے سے مہینے گزریں گے وقت گزرے گا تو ویکسین کی فرامی اور بڑھتی رہے گی کیونکہ پھر پرائیویٹ کمپنیز بھی اس کو لے کر آئیں گے لیکن ڈاکسا پرائیویٹ کمپنیز اگر لے کر آئیں گی تو کیا وہ اس کو بیچیں گی حکومت تو کہہ چکی ہے کہ یہ فری آف کاؤس لوگوں کو لگائی جائے گی جیسے دنیا بھر میں ہو رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا پھر دنیا بھر میں بھی فری آف کاؤس پورے پاپلیشن کو نہیں لگ رہی صرف اگر ابھی بھی صرف ان کو لگ رہی ہے جو کہ فرنٹ لائنگ ورکرز ہیں اور کچھ ممالک میں وہ لوگ جن کو بری بیماری ہونے کے چانس زیادہ یعنی کہ آپ کی ضعیف لوگ مگر پورے جو پاپلیشن ان کو فری نہیں لگ رہی ہے اور پریوریٹی پورے ملک میں ایسی ہے کہ انہی کو پہلے دی جاری جن کو سب زیادہ ضرورت ہے اس کی تو وہ لوگوں کا کوئی تخمینہ لگایا گیا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جن کو پریوریٹی کی بنیاد پر لگائی جائے گی جی جیسے سندھ کے اندر میں آپ کو بدا سکتا ہوں کہ جتنے بھی ہسپتال ہیں جہاں پر فرنٹ لائنگ ورکرز ہیں ان کی لسٹ یا فیرس تیار کر دی گئی ہے وہ گورنمنٹ کو بھی فرام کر دی گئی ہے اس کو تزدیق بھی کیا جا رہا ہے اور یہ جو ہے اس کو کنیک کر دیا گیا ہے یہ نادرہ کے ساتھ اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ آن لائن ریجسٹر ہو کے پھر ان کو بدایا جائے گے کہاں پہ جانا ہے ان کو ویکسین آگانی کیلئے لیکن حکومت سندھ یہ کہہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا اس پر اب ہم کام کر رہے ہیں ہم نے ڈیڑھ آرہ روپے کا فنڈ قائم کیا ہے اس سے ہم یہ تمام تر صورتحال وہ ٹیک اپ کریں گے اگر ایسے ہوگا اور ایک یونیفارم پولیسی نہیں ہوگی تو کنفیوزن نہیں ہوگی اس سے کہ کونسی ویکسین ہے کس کو ملے گی کب ملے گی کونسی زیادہ موثر ہوگی سو اس پر لیکن جو اوورال جو پلان ہے کہ کس کس کو ملنا چاہیے وہ تو پورے ملک میں ایک ہی ہے دوسرا کونسی ویکسین آئے گی تو وہ بھی اویسلی ڈریک میں جو بھی اپروو ہے اسی کے درو ہے جو ایسے آپ نے بتایا ہے بھی سائن آفارم اور ایسٹرزینک کے دو ویکسین تو اس طرح سے کوارنیشن تو ہے اب ویکسین اگزیکلی کیسے آئے گی کیا یہ پیٹل کی طرف سے آئے گی کیا پروونس خود دیسائید کرے گا کہ ویکسین کونسی لینی اور کب لینی ہے تو دیکھیں اگر پروونس دیسائید کرتا بھی ہے تو وہ ان صرف دو ویکسین جو کہ آرڈی اپرووڈ ہیں وہ ہی لے سکتا ہے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب گفتگو کری رہے ہیں میڈیا بریفنگ جاری ہے ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کتیس مارچ تک دس لاکھ ڈوز جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ حاصل کر لے گا کہ دس لاکھ ڈوز کم نہیں ہوں گی جس طرح آپ بتا رہے ہیں صرف سندھ کی صورتحال دس لاکھ دیکھیں اگر وہ بات ہے کہ دس لاکھ ڈوز کے بعد کہانی ختم نہیں ہو جائے گی یہ تو پہلا مرہ رہا ہے اس کے بعد پھر آگے جیسے سے یہ ویکسینز لگ رہی ہیں یہ دس لاکھ ڈوز اگر مارچ تک آ بھی گئیں تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ ہم اور بھی ڈوزز کی اندازام نہیں کریں تو اگر یہ مرہ بات چلے گا آہستہ ایسا چلے گا مگر ایونچلی امید اس بات کی سر رس کوئیکلی بتا دیں سر کتنا آہستہ چلے گا یہ کتنی کیا اس کو سپیڈی نہیں ہونا چاہیے اس سال میں کب تک ہم اس قابل ہوں گے کہ کافی حد تک ہم ویکسین لگا چکے ہوں گے لوگوں کو امید اس بات کی کہ سال کے آخرت تک نہ صرف آپ کے بس ویکسینز زیادہ آئیں گے مگر آپ کے بس آپشنز بھی زیادہ ہوں گے یاد رکھیں کہ ان دو ویکسین کے لاب بہت ساری اور ویکسینز جن کے ٹرائرز ابھی چل رہے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں یا ختم ہوگے اور وہ بھی انشاءاللہ پھر کہ ویکسین کب تک آئے گی ظاہر اس بارے میں اب حکومت ہی اتنی طور پر بتائے گی لیکن یہ ویکسین جو بھی ویکسین ہو دونوں ویکسینز میں سے کتنی موستر ثابت ہوگی یہ وقت ثابت کرے گا کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ اپنی شکل بھی بدل رہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے اس پینڈیمک میں جہاں دنیا کے ہر ملک کا شرم سے سر جھکا ہوا ہے اس میں اگر کسی دیش نے فخر سے سر اونچا کر کے اس پینڈیمک کو فائٹ کیا ہے تو وہ بھارت ہے میں واپس کہوں گا کہ آپ مجھے بھقت کہو آپ مجھے سنگی کہو آپ مجھے موڈی جی کا چمچہ کہو آپ مجھے کچھ بھی کہو لیکن میرے بھارتیوں آپ موڈی جی کے لیڈر اس پورے کرائسیس پیریڈ میں جب چائنہ نے دنیا کو اس وائرس کا توفہ دیا اور آج چائنہ کی ویکسین کو کوئی خریدنے کو تیار نہیں چائنہ کی ویکسین کو خالی پاکستان جیسا بھکاری ملک لے رہا ہے پاکستان نے دو سو بیس ملین پوپیولیشن کے لیے اب تک صرف ایک پوائنٹ ون پوائنٹ ٹو یعنی بارہ لاکھ ویکسین کا اوڈر دیا ہے چائنہ سے ہم لگائیں گے ہمارے لوگوں کو لگائیں گے بارہ لاکھ وہ ملک جس کی بائیس کروڑ کی آبادی ہے اور وہ بھی چائنہ کی ویکسین مفوت میں لے لی ہے جس کو چائنہ کی ویکسین کو دنیا میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں برازل نے کہا کہ ابھی اس ویکسین سے کچھ نہیں ہو رہا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا دنیا کہا جا رہی ہے ویکسین کے لیے کس کی طرف دیکھ رہی ہے پوری دنیا کا جتنا بھی ویکسین کے حوالے سے ریسرچ ورک ہے انویسٹمنٹ ہے جتنا بھی ہے نا وہ امریکہ اور یورپ میں ہو رہا ہے پوری دنیا کا بڑا بڑا کورپورٹ سیکٹر تو یہ تو وہ تو فائزر تو اکسپورڈ تو جس نام لے لو آپ سارا کام ادھر ہو رہا ہے بنا کون رہا ہے ویکسین دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ آج سے ایک سال بعد پوری دنیا کو بھارت ویکسین دے رہا ہوا وہ بھارت چوب چا ویکسین بھی بنا رہا ہے جو کورونا کا یوں گراف اوپر جا رہا تھا وہ اس طرح سے نیچے آ گیا بھارت میں نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسن ریکاوری ریٹ ہے انکریڈیبل انکریڈیبل ہے کہتے ہیں بھارت غریب ملک ہے بھارت تھارڈ کلاس کنٹری تھارڈ ورلڈ کنٹری ہے فلانے ڈھمکانے یہ ہے جی بھارت آپ کے سامنے جس نے پینڈیمک کو شکست دے دی جس کی ویکسن چپ چاپ تیار بھی ہو گئی جس کی ویکسن لگنی بھی شروع ہو گئی اور ایز پرومیسٹ ابھی تک فری بھی لگ رہی ہے ورنہ یہ بھارت کو جو یہ ویکسن پڑھ رہی ہے وہ ڈھائی ڈولر پہ پڑھ رہی ہے جو کمپنی نے بھارت کی بنائی ہے اس کے باوجود بھارت کسی سے بھیک مانگنے نہیں کیا کسی سے لون لینے نہیں کیا اور اپنی اپنی جنتہ کے لیے بھرپور طریقے سے ویکسنیشن کا کام ہو رہے